بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی کی باقی ریاستوں نے بھی اعلان کرنا شروع کر دیا ہے ابھی تھوڑی تیرے پہلے اجمان کے شیخ حمید نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اجمان میں جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے اور ان کو جو ہے اگر کسی کے پر کوئی جرمانہ وغیرہ کچھ ایسا چیک وغیرہ کا مسئلہ تھا اس کا بھی مسئلہ وہاں کی ریاست ہی حل کرے گی اور اس کے علاوہ شارجہ کے بھی شیخ سلطان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ شارجہ میں بھی جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے اور رمضان سے پہلے پہلے فوری رہا کر دیا یعنی کہ آج یہاں صبح کل رہا کر دیا جائے گا پھر اس کے علاوہ دبائی کے شیخ محمد بن راشد انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ دبائی میں بھی جتنے قیدی ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے اور اسی طرح جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ باقی ریاستے بھی اس پہ سوچ رہی ہیں اور اس کو رہا کرنے کا یعنی کہ لوگوں کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے جو لوگ ادھر دبائی میں چیک کے بہت زیادہ کیس ہیں کہ انہوں نے چیک دیا تھا پیمنٹ نہیں تھی تو وہ یعنی کہ اس کو جیل کر دی گئی پیمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے تھے یا پھر ویزے کا مسئلہ تھا ویزے ایکسپائر ہو گیا تھا تو وہ ان لے گر رہ رہا تھا اس کو جیل ہو گئی یا چوڑی کا مسئلہ تھا اس میں بھی بہت زیادہ کوئی چھوٹی موڑی چوڑی کی تو اس کو پکڑ لیا اور اس کو بھی جیل میں کر دیا اب ان سب کو جو ہے چھوڑنے کا اعلان کر دیا آج رات کو یا کل صبح صبح ان کو رہا کر دیا جائے گا اور جو لوگ پاکستان انڈین سری لینکا بنگلہ دیش ایران غوانستان مختلف دنیا کے کہیں کے بھی ہیں وہ اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی اور سب کو ان کا نہیں دیکھا جائے گا ان کو رہا کیا جائے گا اور بعد بھی ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اب یہ نہیں پتا کہ ٹکڑ جو ہے وہ یہ ریاستیں لے کے دیں گی واپس چھوڑنے کی کیا انتظام ہوگا لیکن یہ اچھی ان کے لیے خبر ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا کہ تاکہ وہ بھی عوام کے بیچ میں رہ سکیں اور روزوں کے لیے جو ہے انہوں نے یہ بڑا اعلان کیا کہ اللہ کی رحمت اور برکت ہوگی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح رہا کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسے یو اے ای کی مسیبتوں کو پرشانیوں کو دور فرمائے گا تو یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے یقیناً جو کسی پہ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم کرتا ہے اور یہ اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں کرم ہوگا بارالہ اچھی خبر تھی میں نے کہا آپ تک سناوں آپ کو بتاؤں آپ کا کوئی رشتے دار جاننے والا آپ کا کوئی عزیز اسی طرح جو قید میں تھا اب وہ آج رات کو یہاں صبح رہا ہو جائے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نہیں اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچتے ہیں